السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ایٹھ سکس فائیو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آٹھ سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور دس سال تک خدمت کی اس عرصے میں جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اس پر ملامت نہیں فرمائی اگر آپ کے گھر والوں میں سے کبھی کسی نے کچھ کہا بھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہ لے دو انس کو کشمت کہو کیوں کہ اگر کسی نقصان کا ہونا مقدر ہوتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے یہ حدیث مسابحہ السنہ میں ہے تھوڑا سی تشریف سن لیجئے کہ آج کل ہمارے ہاں جو ملازمین ہوتے ہیں یا گھر میں کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں دکان پر ملازم ہوتے ہیں ان سے بھی کوئی چھوک چھوک ہو جائے تو کبھی بھی ان کو زیادہ ڈاٹنا نہیں چاہیے محبت سے سمجھا دو وہ بھی انسان ہیں آپ بھی انسان ہیں آپ کو اللہ نے اس گھر کا مالک بنایا ہے اللہ نے ان کو اس گھر میں ایک نوکر کے حیثیت دی ہے لیکن اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے اللہ نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے اس لیے ہرگز کسی پر ناراض نہیں ہونا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی ہے زیادہ زیادہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے یہی حضرت انس کی بات روایاتوں میں آتا ہے کسی کام سے بھیج دیا کام تھا دس منٹ کا راستے میں جاتے ہوئے لڑکے کھیل رہے تھے تو حضرت انس بھی کھیلنے لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں بھئے ابھی آئے ابھی آئے ابھی آئے نہیں آئے دیکھنے کے لئے نکلے تو حضرت انس جو ہے وہ کھیل رہے ہیں ارے میں نے تجھے کس کام کے لئے بھیجا تھا بھائی بس حضرت انس جو ہے وہی سے بھاگے کام کے لئے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے ان کو مارا نہیں ان کو ڈاٹا نہیں اس چیز کا خاص خیال لکھنا چاہیے اب جہاں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے عذاب کے کوڑے سے اس امت کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ نفس اور شیطان کا چھٹ بھئیہ بننے سے ہمیں بچا لے اے اللہ تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں ہمارے اوپر کرم کا معاملہ فرما اے اللہ امن کی چادروں کو اپنے بندوں پر فیلا دے اے اللہ ہم کو ایسا بلا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ ہم احسن عاقبتنا فی الامور کل ہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ حریف شریف میں آتا ہے جو دعا پڑھنے کا اعتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرے گا عافیت والی اس کی زندگی گزرتے رہے گی اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی